اور اب ایک بار پھر مہنگائی کی بات کرتے ہیں شکرگڑ زفروال میں بھی دکاندار بے قابو دکھائی دن لگے ہیں ماہ سیام کے آخری اشٹر میں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے روزہ داروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں پھل خریدنا تو ناممکن ہو گیا ہے مزید احوال بتا رہے ہیں سما کے نمائندے محمد کاشف جاوید حاجبرکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح شکرگڑ زفروال زلا بر میں ایسی ہی صورتحال ہے دکاندار حضرات کی جنب سے مزان کے آخری اشرے میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں من منہ اضافہ کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ سبزیات اور جو پھل ہیں پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کی ادم دلچسپی کی وجہ سے دکاندار حضرات کی جنب سے ان کی قیمتوں کو بھی ہوش ربا اضافہ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے جو گہک ہیں روزہ دار ہیں ان کو روزہ افتار کرنے میں مشکل نہیں بلکہ مشکل سے مشکل طرح ہوتا جا رہا ہے بات کی جائے دکانداروں سے تو دکانداروں کا روایتی رونا روا جا رہا ہے کہ منڈی سے ہی مال ان کو مہنگے داموں مل رہا ہے اب سبزیات کی بات کی جائے تو آلو اس وقت مارکٹ میں اصی رپی فی کلو گرام کے حساب سے فروقت ہو رہا ہے جبکہ جو پیاز ہے وہ ساٹھ رپی کلو کے حساب سے فروقت ہوتا ہے اسی طرح جو لیمو کی قیمت ہے وہ تین سو بیس رپی کلو گرام کے حساب سے فروقت کیا جا رہا ہے مارکٹ میں جو کیلہ رمضان شیف سے قبل تین سو رپی فی درجن کے حساب سے فروقت ہو رہا تھا اس وقت چھ سو رپی فی درجن کے حساب سے فروقت کیا جا رہا ہے جبکہ انگور جو غریب کی نہیں بلکہ امیر کی پونچ سے بھی دور دکھائی دے رہا ہے پارہ سو رپے فیلو گرام کے حساب سے فروقت کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں جب دکاندار حضرات سے بات کی جائے تو دکاندار منڈی کے مہنگے ہونا کرونا ہوتے ہیں تو دوسری طرف جو روزادار گاہک ہیں انہوں نے وزریالہ پنجاب اور زلی انتظامیے سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو پرائز کنٹرول مجسٹرٹ ہیں ان کو متحرک کیا جائے اور زلی حکومت کی جانب سے جو قیمت اشیاء کی قیمتیں مقرر کی جاتی ہیں اس پر احمد رامت کروایا جائے تاکہ روزاداروں کو روزا افتار کرنے میں آسانی ہو سکے جی سرگودہ میں بھی پھل عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں زخیران دوزوں اور بیوپاریوں نے منمان ریچ پر پھل بیچنا شروع کر دیئے مزید جانیں گے سما کے نمائندے ندیم خان سے جی ندیم بتائیے گا جی بالکل رمضان مبارک میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ افتاری جو ہے فروٹ کے ساتھ کرے وہ چاہے اس میں فروٹ چاٹ لے یا فروٹ جوس کرے لیکن افتاری فروٹ ہونا بہت ضروری ہے لیکن اس میں گھائی نے یہ جو ہے ایک خواب بنا کر رکھ دیا ہے فروٹ خریدنا جو ہے عام آدمی کے باس میں نہیں ہے فروٹ کی قیمتیں جو ہے اسمان سے بات کر رہی ہیں اب جو ہے فروٹوں کے جو رمضان سے پہلے ریٹ تھے اب وہ ریٹ نہیں ہے جیسے رمضان ہو آتا گیا ہے فروٹ کے ریٹ جو ہے وہ اپ ہو گئے ہیں بڑھ گئے ہیں جو مین جو اس کے زخیرہ کرتے ہیں جو فروٹ کا انہوں جو فروٹ کے ریٹ ہیں وہ منمرضی کے ریٹ لگانے شروع کر دی ہیں جس کے وقت سے دکاندار بھی مجبور ہے مہنگا فروٹ کرنے پر لیکن انظامیہ کی طرف سے اس طرف کوئی جو ہے توجہ نہیں دی جائی اب سلام جو ہے بند کمروں میں بیٹھ کا رکم ضرور جاری کر رہے ہیں کہ اس میں گھائی کو کنٹرول کیا جائے لیکن پریکٹیکل ہی کچھ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے منمرضی کے ریٹ وصول کی جا رہے ہیں اور فروٹ جو ہے وہ مہنگا فروٹ ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں فروٹ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں شہریل کون جو مطالبہ کی حالہ کام سے کہ وہ اس طرف توجہ دے کام از کام رمضان کے مہنے میں لوگوں کو جو ہے ان کے بچوں کو یا ان کے فیملی کو تھوڑا سا فروٹ بھی جو ہے وہ کھانا نصیب ہو جی بہت شکریہ آپ کا سکھر میں ذلہ انتظامیہ کی جانب سے لگایا گیا بچت بازار عوام کے لیے فائدہ من ثابت نہ ہوا بازار میں ملنے والی اشیاء اور عام بازار سے ملنے والی اشیاء کی قیمتوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے بازار خریداروں سے خالی ہیں مزید بتا رہے ہیں بچت بازار میں موجود سماکرمائندے ساحل جو گی سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے یہاں پر ذلہ انتظامیہ کی جانب سے رمضان مبارک کے حوالے سے بچت بازار قائم کیا گیا لیکن یہ بچت بازار جو ہے خریداروں سے خالی ہے اور بچت بازار کے کافی اسٹال جو ہے وہ بھی خالی ہے کمیرمن شاہد علیہ آپ کو یہ دکھائے گا کہ یہاں پر کافی اسٹال ہے جو خالی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے شہری یہاں پر جو بھی آ رہے ہیں لیکن بچت بازار میں اور عام مارکیٹ میں جو اشیاء ہے ان کی ریٹ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے تو اس حوالے سے یہاں پر شہری نہیں آ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرائے کر کے دس کلوں کا گیارہ سو روپے مل رہا ہے اور عام مارکیٹوں میں جو ہے وہ بارہ سو روپے مل رہا ہے صرف آٹے پر ایک سو روپے کا فرق ہے لیکن شہریوں نے یہ چکایت کی ہے کہ آٹا یہاں پر جو مل رہا ہے وہ گیرمائی آ رہی ہے اور زل انظامیہ کی جانب سے یہ جہاں پر جو بچت بازار لگایا گیا ہے صرف اور صرف یہ لولی پاپ دیا گیا ہے اگر بچت بازار لگانا ہے تو یہاں پر جو ہے اشیاء ضروریہ جو ہے تمام وہ رکھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ریٹ ہے وہ بھی کم کی جائے جی